اسلام علیکم ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اس سے پہلے ہم نے دائجسٹیف سسٹم پہ بات کی تھی آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ انسیکٹ ایسے آرگینیزمز ہیں جس میں دائجسٹیف اور ایکسکریٹری سسٹم جو ہیں وہ اسوسی ایٹوڈ ہیں ایکسکریٹری سسٹم کو ہم نے کسی حد تک دائجسٹیف سسٹم کے ساتھ بھی سٹڈی کیا تھا آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتی ہوں اب یہ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم جو ہے نا انسیکٹس کا وہ بیسیکلی ملپیجین ٹیبیولز ہوتی ہیں جن کو نام دیا تھا ملپیجائی نے سکسٹین سکسٹینائن میں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں انسیکٹ کیڈنی کیونکہ ان کے سارے فنکشن جو ہے نا وہ بیسیکلی کیڈنی کی طرح کے ہوتے ہیں لوکیشن کے کہاں پہ ہوتی ہے یعنی جہاں پہ میٹ گٹ اور ہائنڈ گٹ ملتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے ملپیجین ٹیبیولز پریزنٹ ہوتی ہیں پرپس ان کا کیا ہوتا ہے ہمارے کیڈنی کا کیا پرپس ہوتا ہے ٹھیک ہے مینٹیننس کرنی ہوتی ہے ہومیو سٹیسس مینٹین رکھنا ہوتا ہے جتنا بھی ویسٹ ہے اس کو ریموف کرنا ہوتا ہے تو بیسیکلی ملپیجین ٹیبیولز کا بھی یہی کام ہے کین انہیں ویسٹ ریموف کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وارٹر کو ریسائکلنگ کے لیے کنزرڈ بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وارٹر کی ریسائکلنگ کرنی ہوتی ہے اب اگر سٹکچر کی بات کریں تو جو ایک سنگل ملپیجین ٹیبیولز ہے نا وہ کنسسٹ کرتی ہے سنگل لیئر اپ سیلز پہ جو کلوز ہوتے ہیں ڈسٹل اینڈ سے یعنی جو ون اینڈ ہے اس سائٹ سے کلوز ہیں اور جو پروکسیمال اینڈ ہے وہ جوائن کر رہا ہوتا ہے الیمینٹری کنال کو بیٹوین میٹ گٹ اور ہائنڈ گٹ یعنی دیکھیں یہ میٹ گٹ ہے یہ میٹ گٹ ہے اور یہ ہائنڈ گٹ ہے دو اینڈ ہے ایک تو جو ہے وہ کلوز اینڈ ہے دوسرا جو ہے وہ کس کو جوائن کر رہا ہوتا ہے جو الیمینٹری کنال کو کہاں پہ ایڈ دے جنکشن آف میٹ گٹ اور ہائنڈ گٹ اور اور ٹیبیولز کتنی ہو سکتی ہیں ٹو سے فیفٹی ٹیبیولز جو ہوتی ہیں وہ ان کی ٹوٹل نمبر ان کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ویری کرتی ہیں انسیکٹ کی ٹائپ کے لحاظ سے اچھا موسٹ ٹیبیولز آر ہائیلی کنوولیٹڈ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیں نا ٹیوبز اس پیسیفک شیپ میں ہوتی ہیں اور اس طرح جیسے گچھے بنے ہوتے ہیں نا ویسی ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تاکہ سرفس ایریا انکریز کیا جا سکے اب ٹیوبز جو ہے نا ہم نے کہا ٹو سے فیفٹی ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ایون نمبر ہوں گے ہمیشہ یہ کبھی بھی آرڈ میں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ملٹی پال آف ٹو میں ہوتی ہیں ٹیوبز یہ ون نہیں ہو سکتی یہ تھری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ملٹی پال آف ٹو ہوں گی ٹو سے فیفٹی تک ٹیوبز بات کہہ لیں کہ یوزیلی باتھیڈ ان ہیمولیف یعنی ڈریکٹ کنیکشن ہوتا ہے ان کا ہیمولیف کے ساتھ اور جو فیٹ باڈیز ہیں ان کی پروگزیمیٹی میں ہوتی ہیں یعنی ان کے ساتھ ہوتی ہیں یہ فیٹ باڈیز کو ہم ایک نہ الگ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اب یہ جو ملپیجن ٹیوبز ہوتی ہیں ان میں ایک پروٹین ہوتی ہے سپیسپک کون سی ایکٹن پروٹین ایکٹن پروٹین کا کیا کام ہوتا ہے وہ سٹرکچرلی ان کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ملپیجن ٹیوبز ہیں ان میں مایکروویلائی ہوتے ہیں مایکروویلائی کا کیا کام ہے ہماری انٹسٹائن میں کیا کام ہے مایکروویلائی کا سرفیس ایریا انکریز کرتے ہیں ابزارپشن کے لیے تو یہاں پہ بھی مایکروویلائی پریزنٹ ہے جو سرفیس ایریا انکریز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں اسیسری سٹکچرز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ان اسیسری سٹکچرز کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ ٹیبیولز کی کانٹینٹس کو مکس کرتے ہیں یا پھر جو ٹیبیولز ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں زیادہ ہیمولیف ملے ان کو ٹھیک ہو گیا سو بیسیکلی ابھی ہم نے نا سٹکچر اور نمبر دیکھ لیا ان کا ملپیجن ٹیبیولز کا اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کرپٹو نفریڈیل کمپلیکس جس کو ہم ایکسپوز سسٹم کے ساتھ بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کرپٹو نفریڈیل کمپلیکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ملپیجن ٹیبیولز کی بلائن اینڈنگز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں اگیس تا وال آف ریکٹم بایا پیرین ایفرک ممبرین یہاں پہ دیکھیں یہ بلائن اینڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ اوپن اینڈز ان کے نہیں ہیں تو وہ کہاں پہ ہیں اگیس تا وال آف ریکٹم کس کی ہیلپ سے پیرین ایفرک ممبرین کی ہیلپ سے تو اس سارے سٹکچر کو ہم کیا کہتے ہیں کرپٹو نفریڈیل کمپلیکس یعنی یہ جو ورپا سٹکچر بننا ہے ملپیجن ٹیبیولز ہے ریکٹم ہے ہائنڈ گٹ کے اور میٹ گٹ کے جنگشن پہ پریزنٹ ہے ملپیجن ٹیبیولز تو اس سٹکچر کو ہم کیا کہیں گے کرپٹو نفریڈیل کمپلیکس اب یہاں بھی سمجھنے کی بات ہے یہ دیکھیں یہ ہے میٹ گٹ یہ ہے ملپیجن ٹیبیولز یہ ہے ہائنڈ گٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں ملپیجن ٹیبیولز میں کیا ہو رہا ہے وارٹر بھی آ رہا ہے سیلیوٹس بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایکول کنسنٹریشن ہے یہاں پہ اس ایریا میں ملپیجن ٹیبیولز کے وارٹر اور سیلیوٹس کی اوٹسائیڈ کے لحاظ سے اس کے علاوہ جو ٹاکسنز وغیرہ ہیں ان کو ایکٹیولی لے آیا جا رہا ہے ملپیجن ٹیبیولز میں اور جو سمال سیلیوٹس وغیرہ ہیں ان کی دیفیوزن ہو رہی ہے یہ دیکھیں چار کام ہو رہے ہیں یہاں پہ ملپیجن ٹیبیولز میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سارا مکسٹر جو ہے یہ کہاں پہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ہائنڈ گٹ میں اب یہ جو انٹیریئر پورشن ہے ہائنڈ گٹ کا یہاں پہ کیا ہوگا کچھ سیلیوٹ اور وارٹر کی ان کی ریبزورپشن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ایکسکیٹری مٹیریل ہوگا اس کو اینس کی ہیلپ سے اوٹسائٹ ریموو کر دیا جائے گا سو بیسیکلی اس سارے پروسس میں کون انوالف ہے کرپٹو نیفریڈیل کمپلیکس بیسیکلی کرپٹو نیفریڈیل کمپلیکس میں آتا کیا ہے کہ جو بلائنڈ اینڈنگز ہوتی ہیں ملپیجن ٹیبیولز کی وہ آ جاتی ہیں اگینس دا وال آف ریکٹم کس کی ہیلپ سے بائی دا ہیلپ آف پیری نیفرک ممبرین سو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کرپٹو نیفریڈیل کمپلیکس جہاں پہ وارٹر ڈیبزورپشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیلیوٹس اور آئینس وغیرہ کی ڈیبزورپشن بھی ہوتی ہے اور جو ایکسکیٹری مٹیریل ہوتا ہے یعنی یوری کیسیڈ اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے آؤٹسائٹ ان دا فارم آف یوری کیسیڈ پیلیٹس